عالمی خبروں میں بھی خبر ہے کہ ہانگ کونگ کے معاملے پر بیجنگ اور واشنگٹن پھر آمنے سامنے آگئے ہیں چین میں امریکی شہریوں کے بے زابطہ حراست کے خطرات بڑھ گئے ہیں امریکہ نے خبردار کر دیا بیجنگ اور واشنگٹن کے درمیان ہانگ کونگ پر بڑھتے ہوئے تناؤں پر امریکہ نے اپنے شہریوں کو خبردار کیا کہ ان کی چین میں منمانی حراست کے خطرات بڑھ گئے ہیں امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے سیکیروٹی الٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ سین میں امریکی شہریوں کو سٹیٹ سیکیروٹی کی بنیاد پر لمبی تفتیش اور طویل حراست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ قانون کے عملداری یقینی بنانے کی نہیں بلکہ چینی حکام مقامی قانون کے تحت جبری طور پر ملک سے باہر جانے پر پابندی آئیت کی جا سکتی ہے بیجنگ اور واشنگٹن حالی عرصے میں کرونا وائرس کی وبا طبت اور سنکھیانگ کے مغربی علاقوں میں چینی پالیسیوں کے ساتھ ساتھ چینی حکام پر امریکہ کی جانب سے آئیت کی گئی پابندیوں کے معاملات پر بھی ایک دوسرے پر الزامات آئیت کرتے رہے ہیں چین نے گزشتہ ماہ جون میں ہانگ کونگ کے لیے متنازر سیکیروٹی قانون منظور کیا تھا جس پر عالمی برادری نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا جہاں اس قانون کے تحت چینی حکومت کے خلاف دنیا بھر میں کہیں بھی کچھ بھی بولنے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے